نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی خانہ کعبہ اور حجرِ اسوت کے درمیان نمازیں پڑھتا اور عبادت کرتا گزارے لیکن اس کے دل میں میرے اہلِ بیعت کے لیے بغض یا نفرت ہو تو وہ شخص جہنم میں جائے گا اور اس کی ساری عامال برباد ہوں گی اہلِ بیعتِ رسول کی شان اور فضیلت میں اس طرح کی بے شمار احادیث اور واضح دلائل ہونے کے باوجود تاریخِ اسلام میں ایک بدنام گروہ گزرا ہے جو اہلِ بیعتِ رسول یعنی حضرتِ فاطمہ، امامِ علی، امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام اور ان کی آلو اولاد سے بغض و نفرت کرنے والا تھا اور ان دشمنانِ اہلِ بیعت کے گروہ کا نام ناسبی یا ناسبیہ تھا ناسبی نہ صرف ایک فرقہ ہے بلکہ اسے ایک رجحان کہا جا سکتا ہے جو ہر دور میں انفرادی یا بعض دور یا علاقوں میں اجتماعی ہوتا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ ناسبیت کا آغاز قتلِ عثمان سے شروع ہوا اور یہ بنو امیہ کے دور میں پروان چڑھی مشہور لغتِ القاموس میں اس لفظ کے متعلق لکھا ہے کہ ناسبی کی جمع نواسب آتی ہے اور ناسبیہ اور ناسبیت بھی استعمال کیا جاتا ہے علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حضرتِ علی سے بغض و اداوت کا نام ناسبیت ہے حافظ ابن حجر نے فرمایا بغض علی کا نام ہی ناسبی ہے علامہ ابن تیمیہ الفتاوہ میں لکھتے ہیں کہ نواسب وہ لوگ ہیں جو اہلِ بیعت کو اپنے کسی قول یا فیل کے ذریعہ تکلیف پہنچاتے تھے لفظ ناسبی کو اہلِ سنت کے یہاں سب سے پہلے امام المدینی نے استعمال کیا جو امام بخاری کے استاد تھے ان کی نکل کرتے ہوئے امام زہلی، امام الرازی، امام بخاری اور خطیب بغدادی نے بھی اس اسطلاح کا استعمال عام کر دیا اور یہ لفظ معاشرے میں عام ہو گئی مشہور ناسبیوں میں سب سے بڑا نام مروان بن حکم کا آتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانِ مبارکہ سے لانت فرمائی اور جو بنو امیہ کے ظلم و سازس کا سرگردہ تھا مروان کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ممبر رسول پر علی علیہ السلام پر لانت کرواتا تھا اور یزید بن ماویہ کا سلاکار بھی تھا اسی طرح حریز بن عثمان ہمسی مشہور ناسبی تھا جو امام علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے جھوٹی احادیز گھڑتا تھا اور صبح و شام امام علی پر ستر مرتبہ لانت کیا کرتا تھا اسی طرح زیاد بن علاقہ سالبی جو امام حسن علیہ السلام کو گانیاں دیا کرتا تھا سائب بن فروغ جو اہلِ بیعت کا مزاک اڑایا کرتا تھا عمران بن خطان جو علی علیہ السلام کے قاتل کی تعریف کرتا اور اسحاق بن سوید بن حبیرہ مشہور نواسب کے نام ہے البدایہ و ان نہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ بنو امیہ کے تمام خلیفہ ناسبی تھے سن 36 حجری میں جنگ سفین میں جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام علی سے جنگ کی اور ان کی ایک بڑی جماعت علی علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بدگمان ہوئی تاریخی طور پر ناسبیوں کی شروعات اسی گروہ سے ہوتی ہے جب یزید بن معاویہ حاکم بنا تو اس وقت اس گروہ کے اندر اہل بیعت کے بوز میں شدت پسندی پیدا ہو چکی تھی اور شہادت حسین میں جس یزیدی لشکر نے امام اور ان کی آلو اولاد کو میدان کربلا میں زبا کیا تھا وہ شامی لسکر بھی ناسبیوں کی فہرست میں شامل ہے امام زہبی نے سیار علام النبلہ میں یزید بن معاویہ کو بھی ناسبی لکھا ہے روایتوں کے مطابق ناسبیوں نے شہادت حسین سے یزید بن معاویہ کو بریو ذمہ ثابت کرنے کی کوشش میں اس کی شان کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اسے جنتی اور امیر المومنین قرار دے دیا یہاں تک کہ ناسبیوں کے اندر ہی ایک شدت پسند طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے یزید کی حمایت میں امام علی مقام حسین ابن علی کو واجب القتل قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس خلیفہ کی بیعت سے انکار کیا تھا جس کے ہاتھوں تمام لوگ بیعت کر چکے تھے نیز اس کی خلافت متفق علی تھی جبکہ محدثین اس نظریہ کا انکار کرتے ہوئے یزید کو ظالم فاسق قرار دیتے ہیں اور شہادت حسین کا ذمہ دار بھی ناسبی فرقہ دمشق اور سام میں خوب پھلا پھولا اور بنو امیہ کے خلافت کے آخری دور میں شام کا یہ حال تھا کہ ناسبی کھولے عام بازاروں اور ممبروں پر اہلِ بیعت اور اولادِ علی کو گالیاں دیا کرتے اور شب و شتم کیا کرتے تھے جسے خلافت بنو اباسیہ میں ختم کیا گیا روایتوں کے مطابق علی علیہ السلام کے بعد آنے والے اماموں کے تمام قاتل نواسب ہی تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ساری زندگی پریشان کرتے رہے یہ بدنامے زمانہ گروہ آج بھی برے سغیر میں موجود ہے جو اپنے کتابوں اور رسالوں کے ذریعہ ناسبیت کے عقیدے کو عام کرتے ہیں اگر ناسبیوں کے مطالق آپ کے پاس کوئی مزید جانکاری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں شکریہ